السلام علیکم ایک کلاس کیسے ہے بیٹا میں امید کرتی ہوں آپ رکھ ٹھیک ہوگے یہ وجہ مہت سر جواب دیں اس پر پہلا سوال ہے نصیحت کا ہم فوم بیان کریں اس کان سے دیکھیں نصیحت کے لفظی معنی ہے حیرہوہی یعنی دوسروں کی بھلائی چاہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ات دین و نصیحتو یعنی دین نام ہی حیرہوہی کا ہے دوسرہ دیکھیں مقارمہ حیرہ کے حیرہ سے بتائیر صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے مبوس فرمایا گیا میں اس لیے مبوس کیا گیا ہوں کہ اچھے حیرہ کو نکتہ کمال تک پہنچا دوں اس کا نیکس دیکھیں ساتھ مستقیم سنجھائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا انداز احتیار فرمایا اس میں دیکھیں پی نمبر 35 میں پیاغراف نمبر 3 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکھی ایک خیمچی جو ایک خاص منظر کی طرف سیدھی جا رہی ہے نکیرے کھینچے اور دکھایا کہ ان کے ذریعے انسان کو منظر مقصود حاصل نہیں ہو سکتی سلامتی کا راستہ صرف برمیان مارا راستہ ہی ہے اس طرح نے مسادی حقے کے ذریعے بہت بڑی سچائی واضح فرما دی اس کے بعد دیکھیں یتیم کی خفارت کے سطح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس کا انصر دیکھیں میں اور یتیم کی خفارت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسری سے قریب ہیں اس کے بعد دیکھیں کسی کا نام نے یہ بغیر سمجھانے کا مقصد بیان کیجئے اس میں بلکل پہ نمبر 35 پہ اینڈ ورلائن سکینڈ آس سپر ورلائن کسی شخص کو سمجھانا ہو تو بھی عموم نام نے یہ بغیر سب کو محاطم کر کے محاطم کر کے وہ بات بیان کر دیتے تاکہ کسی کی ذاتنفس مجرور نہ ہو دیکھیں اس کے پانچ سوال ہونے ٹھیک ہے اس بیسے کوئی سے بھی دعا آپ نے ہومورک میں دکھ لینے باقی آپ نے یاد کرنے سارے